اگر انگلینڈ یہ میچ جیت جاتا ہے تو بین سٹوکز کا نام جو ہے نا تاریخ میں بہدور ترین کپتانوں میں لکھا جائے گا اور اگر ہار گیا تو بین سٹوکز کی کپتانی پہ بہت بڑا سوال اٹھے گا ویلکم دوستوں حاضر ہوں آج پاکستان انگلینڈ ٹیسٹ میچ اب فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہے یہ میچ جب شروع ہوا تو لوگوں نے اس کو مردہ پیچ ڈیڈ پیچ اور پتہ نہیں کیا کیا کہا لیکن صورتحال یہ ہے کہ چوتھے دن چوتھے انگلینڈ سٹارٹ ہو چکی ہے اور چوتھے انگلینڈ میں بھی دو وکٹیں گر چکی ہیں یہ ایک بہت شامدار ٹیسٹ میچ ثابت ہونے جا رہا ہے یہ بہت لحاظ سے تاریخی ہے یہ اس لحاظ سے تاریخی نہیں ہے کہ اس کے پہلی دو انگلوں میں سات بیٹسمنوں نے سنچری بنائی بلکہ یہ دوسرے طریقے سے تاریخی ہے یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات یاد دینا ہوں سن 1980 تک پاکستان اور انڈیا ہاکی کے نمبر ون اور نمبر ٹو ہوتے تھے کبھی پاکستان چیمپئن ہوتا تھا تو کبھی انڈیا پھر اس کے بعد آج ہم پاکستان اور انڈیا کا ہاکی میں کوئی مقام نہیں ہے اس کی وجہ ایڈاپٹیبلیٹی ہے پاکستان اور انڈیا بدلتی ہوئی ہاکی کو کیپچر نہ کر سکے پہلے آسٹرو ٹف آیا پاکستان میں اتنے آسٹرو ٹف نہیں ہے کہ ہمارے کھلاڑیوں کو آسٹرو ٹف پہ کھلنے کی پریکٹیس ہو اس وجہ سے جب وہ آسٹرو ٹف والے گراؤنڈ میں پہنچتے ہیں تو ان کی پرفارمس وہ نہیں رہ جاتی جو گراس پہ ہوتی ہے ان کو تو گراس پہ بھی نہیں مٹی پہ کھلنے کی عادت ہوتی ہے اور پھر اسکوپ وغیرہ ٹائپ کی چیزیں ہیں جو انہوں نے ایڈاپٹ نہ کر سکے پینلٹی کارنر میں یہ لوگ ہمیشہ ویک رہے اور آج صورتحال یہ ہے پاکستان اور انڈیا دونوں ٹیموں کو ہاکی میں کہیں نہیں گینا جاتا یہی کچھ اس ٹیسٹ میچ میں مجھے نظر آ رہا ہے یہ ایک انوکہ ٹیسٹ میچ ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے اسی ٹیسٹ میچ میں دونوں ٹیمیں فائیف ہنڈیڈ پلس رن بنائیں اور اس کی چوتھی اننگ چوتھے دن شروع ہو جائے کیا فرق تھا یہ فرق بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یاد کرا دوں کہ آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں فرق یہ ہے دوستوں کہ اس بار انگلینڈ نے ٹیسٹ میچ کی ایک انوکھی چیز کی اور انہوں نے تقریباً ساڑھے چھے اور سات رن فی اوور کی ایوریج سے کھیلا پہلی اننگ میں سو اوور میں انہوں نے سکس ففٹی سیون رن بنائے دوسری اننگ میں جو انہوں نے ٹو سکسٹی فور رن بنائے وہ سات سیون پلس کی ایوریج سے بنائے ہیں ایسا یہاں تک کہ انگلینڈ نے اتنا تیز کھیلا کہ رمیز راجہ صاحب یہ کہہ پڑے کہ انگلینڈ نے اپنی ٹوینٹی ٹوینٹی کی ٹیم بھیج دی ہے جناب نہ ٹوینٹی ٹوینٹی کی ٹیم ہوتی ہے نہ ونڈے کی ٹیم ہوتی ہے ٹیم تو کرکٹر کی ہوتی ہے کرکٹر کھیل رہے ہیں اور مجھے تمام میچز میں کہیں پہ بھی انگلینڈ ٹوینٹی انداز میں کھیلتا ہوا نظر نہیں آیا میرے خیال میں دوسری اننگ میں ایک پاپ ہے جو ڈیپ باؤنٹی پہ آؤٹ ہوا ہے باقی میں نے کسی انگلینڈ کے خلاڑی کو چھککا ماننے کی کوشش میں آؤٹ ہوتے نہیں دیکھا وہ سب اچھی بولو پہ آؤٹ ہوئے ایک اور بات جو اس ٹیسٹ میچ کو وہ کرتی ہے عمومن ہائی سکورنگ ٹیسٹ میچز میں ڈبل سینچری اور ٹپل سینچریز بنتی ہیں لیکن اس ٹیسٹ میچ میں بہت ساری سینچریز بنی ہیں کوئی بھی خلاڑی ڈبل سینچریز بنانے میں نہ کام رہا جبکہ بیشتر کھلاڑی سینچریز بنانے میں کامیاب رہے اگر میں بادشاہ ہوتا تو میں تو آؤٹر پاس کر دیتا کہ اس ٹیسٹ میچ میں جس بیٹس میں نے سینچریز نہیں بنائی اس کے ہاتھ کلم کر دیے جائیں خیل یہ مذاق کی بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ نوٹ کریں جب ہم ڈیٹ میچز کا ان میچز کا ذکر کرتے ہیں جو بہت مردہ پیچھو پہ کھیلے گئے تھے پاکستان کو تین سو تیتالیس کا ٹارگٹ ملے اس میں سے ہم اسی رن بنا چکے ہیں دو وٹیں گنوا چکے ہیں عزر علی ریٹائر ہٹ ہو کے جا چکے ہیں تو اب پاکستان کو کل تقریباً ٹو سکسٹی تھری رن بنانے ہیں اور پورا دن یعنی تینوں سیشن باقی ہیں آج جب سٹوکس نے ٹی پہ اننگ ڈکلیئر کی تو وہ میرے لیے کم سے کم ایک بہت سرپرائزنگ اعلان تھا میں اتنا حیران تو میں خاص آپ کے سٹوک کے اننگ ڈکلیئر سے ہوا ہے ٹیسٹ میچ میں اننگ ڈکلیئر ایک کومن سی بات ہے لیکن یہ بڑی کلکولیٹیڈ ہوتی ہے آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ آپ کتنے رن سامنے والی ٹیم کو کتنے رن دے رہے ہیں اور سامنے والی ٹیم کو ان رنوں کو بنانے کے لیے کتنا ٹائم دے رہے ہیں عمومن سامنے والا کپتان اننگ ڈکلیئر اس وقت کرتا ہے جب اس کو یقین ہو کہ سامنے والی ٹیم یہ سکور اچیو نہیں کر سکے گی لیکن بن سٹوک نے پاکستان کو صرف 343 کا ٹارگیٹ دیا اور چار سیشن چار سیشن کا مطلب 120 اوور ہوتے ہیں لیکن اس ٹیسٹ میچ میں ایک بھی دن 90 اوور نہیں ہوئے ہیں تقریباً ایوریج ہر ڈے 75 اوور ہوئے ہیں اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو تقریباً پاکستان کو 100 اوور ملے 343 اوور بنانے کے لیے یعنی ساڑھے تین کی ایوریج ایکچولی ٹیسٹ میچ کی ایک بہت اچھی ایوریج کلاتی ہے تین سے ساڑھے تین کے درمیان چار رن فی اوور اگر رن بنے کسی دن اگر پہلے دن 90 اوور میں 360 اوور بن جائے تو کہا جاتا ہے ٹیم نے بہت تیز کھیلا لیکن انگلینڈ نے اس ٹیسٹ میچ میں ایک عجیب سا سٹرائک ریٹ رکھ کے اس میچ کو فیصلہ کن مرحلے میں داخل کر دیا ہے پاکستان کو کل تقریباً 75 اوور اور کھلنے ہیں اس کو تقریباً 263 رنز بنانے ہیں جو رن پر ایوریج کے ساتھ سے بہت آرام دے ہیں کوئی تیزی نہیں کرانی کوئی رنچےز نہیں کرنا ہے سکون سے اپنی کرکٹ کھلنی ہے اور یہاں پہ میں اب ایک بات یاد کرا دوں سوش شکیل بیٹا آپ یاد رکھو کہ ٹیسٹ کرکٹ میں وہی بیٹسمن یاد رکھا جاتا ہے جو ڈیو پہ سینچری مارے آپ اس بیٹنگ پیرڈائز میں جہاں پہ ہر بیٹسمن سینچری بنا رہا تھا آپ پہلی انگ میں سینچری بنانے میں ناکام رہے اب آپ پہ ڈیو ہے کہ آپ دوسری انگ میں سینچری بنائے اگر سوش شکیل سینچری بنا جاتا ہے یا ہمارا کوئی بھی کھلاڑی جو کھڑا ہوا ہے اس وقت سینچری بنا جاتا ہے تو یہ میچنگ لینڈ کے ہاں سے نکلتا ہوا نظر آئے گا ازر علی کی انجری کا بھی مجھے اندازہ نہیں ہے معلوم نہیں وہ کتنی سیریس سے بظاہر کتنی زیادہ سیریس نویت کی نہیں لگ رہی تھی اور میرے خیال میں اگلی وکٹ کے بعد ازر علی واپس گراؤنڈ میں آ جائے گا یہاں میں آپ لوگوں کو ایک دو باتیں اور بتانا چاہوں گا یونس خان کو عظیم بیٹسمن اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہ چوتھے انگ کا بہترین بیٹسمن تھا اس وقت ہمارے پاس چوتھے انگ کی جو بہترین بیٹسمن تھے وہ اتفاق سے پویلین جا چکے ہیں بابا رازم ہر طرح کا ہر کرکٹ کا کھلاڑی ہے اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض آتا ہے تو اسٹرائی کریٹے ٹیسٹ میچ میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن انفارشنیٹلی بابا رازم پویلین میں جا چکا ہے جبکہ عبداللہ شفیق نے بھی چوتھے انگ میں بہت اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے لیکن وہ بھی چاہ چکا ہے اب امام الحق سوش شکیل رزوان اور عزر علی ان کے اوپر داروں مدار ہے جبکہ سلمان آغا سلمان نے بھی پہلی انگ میں اچھی انگ کھیلی ہے اوورال اس ٹیم سیلیکشن کے اوپر انگلیاں تو اٹھائی جا سکتی ہیں وہ ہر کسی پہ اٹھائی جا سکتی ہیں لیکن ان کھلاڑیوں نے ہمیں ان کھلاڑیوں نے اپنی اپنی سیلیکشن کو پروف کیا ہے سوش شکیل پہلی انگ میں تھوڑا کم رن بنا گیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت برا کھیل رہا تھا آغا سلمان نے رن بھی بنا کے دیئے ہیں اور وکٹ بلی ہے ساتھ ہی زاہد محمود زاہد محمود کے بارے میں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں دنیش کا نریہ مل گیا ایک اور بلکل پرفیکٹ دنیش کا نریہ نہیں دوستو یہ دنیش کا نریہ میں اور زاہد محمود میں زمین آسمان کا فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دنیش کا نریہ اس کلب سے تعلق رکھتا تھا جس میں میک گرا اور کارٹنی واش جیسے عظیم بیٹسمنٹ شامل تھے میک گرا کارٹنی واش مشہور تھے کہ یہ جب بیٹنگ کے لیے آتے تھے تو پہلی بول پہ یا دوسری بول پہ آور ہو جاتے تھے یہ زیرو ان کا بڑا سے بڑا سکوز زیرو ہوتا تھا دنیش کا نریہ بھی گراونڈ میں صرف آؤٹ ہونے کے لیے آتا تھا جبکہ زاہد محمود جو ہے اس میں مجھے نائٹ ویچ واجمن والی ایبیلیٹی نظر آ رہی ہے یہ وہ بیٹسمن ہے جو اگر کپتان کو سینچری بنانی ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی دیر کھڑا رہے تو زاہد محمود کھڑا رہے گا تو زاہد محمود بھی ایک اچھا اضافہ ہے بولنگ کے طور پر بھی اور لیٹ آرڈر میں جب بیٹنگ آ جا چکی ہوگی تو بھی اس میں کھڑے ہونے کے ایبیلیٹی ہے اس لیہا سے یہ پرفیکٹ بیننس ٹیم ہے بیننس میچ ہے کل میں نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ یہ میچ مجھے انگلینڈ کے ہاتھوں میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ بیننس ٹوپ نے بہت وائز فیصلہ کیا ہے لیکن شاید تھوڑا سا اس نے گیمبل کیا ہے اگر وہ آج کے دن یعنی آج وہ انگلینگ ڈیکلیئر کرنے کے بجائے مزید تھوڑا سا تیز کھل کے اسی سکور کو چار سو کر کے پاکستان کے ہاتھ میں دیتے تو انگلینڈ بہت زیادہ سیپ زون میں ہوتا اور انگلینڈ کی ویکٹری کے چانس تقریبا ہنڈیٹ برزنٹ ہوتے اور شاید پاکستان جیتنے کے لیے نہیں جاتا لیکن کیونکہ اس نے چار سیشن دیئے اور تین سو تیتالیس رن دیئے تو اب پاکستان بھی جیت کی طرف جانا چاہ رہا ہے کیونکہ پہلے دو اوور میں ہی دونوں بیٹسمنوں نے پل شارٹ مار کے یہ بتا دیا کہ وہ شارٹ کھلنے کے لیے آئے ہیں اس گراؤنڈ میں شارٹ بہت اچھی لگ رہی ہے یہ والی مردہ پیچھ نہیں ہے جس میں گین نہیں آرہی گین بلے پہ بہت اچھی طریقے سے آرہی ہے کھلاڑی بہت خوبصورت شارٹیں مار رہے ہیں اب دعا کرتے ہیں کہ کل ہمارے بیٹسمن جو ہیں وہ جذواتی نہ ہو انہیں کچھ نہیں کرنا اس ٹیسٹ میچ کو جیتنے کے لیے ایک سٹینڈرڈ ٹیسٹ بیٹنگ کرنی ہے آرام آرام سے کھیلتے رہیں جہاں موقع ملے وہاں رن بنائیں جیسے جیسے ایننگ آگے چلتی چلے جائے گی سیشن ٹو سیشن پلاننگ کریں پہلا سیشن اگر پاکستان بغیر وکٹ کے نکال گیا تو یہ ٹیسٹ پاکستان کے ہاتھ میں ہے لیکن اس ٹیسٹ میچ میں ایک بات میں بتا دوں پاکستانی ٹیم اگر کلیپس کرنے کی جانب گئی تو ہماری بیٹنگ میں وہ ڈیپت نہیں ہے کہ ہم ڈراؤ کے طرف لے کے جائیں یہ میچ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو ڈراؤ نہیں صرف جیپ کے ہی باہر آنا ہے ملیں گے اگلے کسی ویلوگ کے ساتھ شکریہ